السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہمارا لیکچر ختم نبوت کے اس پہلو پہ ہوگا جس پہلو پہ عمومی طور پہ بہت کم بات کی جاتی ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان انبیاء علیہ السلام کی کتابوں اور صحیفوں میں جو آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی آپ کے آنے کی پیشنگوئی فرمائی ان انبیاء علیہ السلام نے اور اپنے امتیوں کو خبر دی اور بتایا آگہی دی اور اطلاع کی آپ علیہ السلام کے متعلق وہ کیا ہے وہ نشانیاں کیا ہیں اور پہلی امتیں خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پاس کتابوں میں آپ علیہ السلام کی کس قدر نشانیاں موجود تھیں اس کے اوپر انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا مختصر تو یہ ایک ریفرنس آپ کے سامنے جو آ رہا ہے ترات اور انجیل میں حاتم الانبیاء حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے اس میں حضرت خویصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود ہمارے ساتھ رہتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بحصت سے پہلے یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایک ایسے نبی کے پیدا ہونے کا ذکر کرتے تھے جو مکہ میں مبوس ہوں گے یعنی مکہ میں ان کی بحصت ہوگی مکہ میں تشریف لائیں گے مکہ میں پیدا ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا اور انبیاء میں سے ان کی سوا کسی کی بحصت باقی نہیں رہی اور یہ سب ہماری کتابوں میں موجود ہے یعنی کہ اب اس ایک روایت سے بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ یہود آپ علیہ السلام کے متعلق جو نشانیاں ان کی کتابوں میں جو سائنز جو علامات ان کی کتابوں میں موجود تھی وہ کتنی واضح تھی اور کتنی کلیر تھی اور کتنی کھلی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی بحصت کے متعلق بتا دیا کہ کس علاقے میں تشریف لائیں گے بحصت کان ہوگی نام بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آنے والے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جو دنیا میں مبوس ہوں گے کسی قوم قبیلے کی طرف اب یہ روایت ختم نبوت کے اوپر کتنی واضح دلیل ہے کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے اس کا ریفرنس پہلی کتابوں سے دیا جا رہا ہے اور ان کی کتابوں سے دیا جا رہا ہے جو کہ جو کہ اپنی زد کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے جو کہ ایک آسمانی مذہب ہے اپنے دور میں اس وقت جب وہ مذہب اور اس مذہب کے جلانے والے نبی اور رسول موجود تھے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ مذہب حق تھا سچ تھا آسمانی مذہب تھا لیکن آپ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ان کے لئے بھی ضروری ہے اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی ہی تباہ کریں اور پیر بھی کریں جیسا کہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے لیکن اس سب کے باوجود ان تمام نشانیوں کے باوجود علامات کے باوجود وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اتنی واضر کھولی نشانی ہو جانے کے باوجود مل جانے کے باوجود بھی اگر آپ قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کا اپنا نفس آپ کے اپنی خواہشات آپ کے اپنی ترجیحات درمیان میں ہیں حق آپ کے سامنے واضح ہو چکا ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں تو حضرت الشعب علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے وحی فرمائی آپ علیہ السلام کی نبوت آپ علیہ السلام کی بحصت کے متعلق کیونکہ ختم نبوت کے اوپر ایک اور بڑی واضح دلیل ہے حضرت الشعب علیہ السلام کے صوحی کے الفاظ اردو میں ترجمہ کے ساتھ فرمایا کہ میں ایک ابھی اللہ تعالی وہی فرمارے حضرت الشعب علیہ السلام پہ کہ میں ایک نبی امی بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے سے میں بہرے کانوں اور بندلوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا اب جو نبی بھیجنے والا ہوں یہ کہاں پہ بھیجوں گا آگے وضاحت فرما دی کہ ان کی جائے پدائش مکہ یعنی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت گا مدینہ یعنی کہ وہ مکہ سے ہجرت کریں گے اور مدینہ تشریف لے کر جائیں گے اور اقتدار شام میں اور ان کی امت کو بہترین امت بناؤں گا اور ان کی کتاب پر آسمانی کتابیں اور ان کی شریعت پر تمام شریعتیں اور ان کے دین پر تمام ادیان کو ختم کر دوں گا اب یہ دیکھیں کتنی واضح اور کھولی دلیل ہے ختم نبوت کے عقیدے پہ کہ آپ علیہ السلام کے متعلق کتنی واضح نشانیاں اور آپ کے دین آپ کی نبوت اور رسالت آپ کی شریعت اور کتاب کو آخری دین آخری شریعت آخری کتاب اور آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجنے کے حوالے سے کتنے واضح دلائل یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کی پیدایش کی متعلق بھی بتا دیا جگہ کون سے یہ ہجرت کہا ہوگی یہ بھی بتا دیا اقتدار کہاں پہ کن کن علاقوں میں ملے گا اس میں سے بھی وضاحت اس کی بھی وضاحت فرما دی چند علاقوں کی جیسے کہ شام اور ان کی امت کو بہترین امت فرمایا اور ان کی کتاب فرمایا کہ ان کی کتاب پہ تمام آسمانی کتابوں کو مکمل کر دوں گا یعنی کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیح پہلے آئے آپ علیہ السلام پہ آنے والی کتاب تمام کتابوں کی خاتم ہوگی اس پہ مکمل ہو جائیں گی تمام آسمانی کتابیں اور ان کی شریعت جو ہوگی وہ تمام صحاب کا شریعتوں پہ خاتم کی خاتم ہوگی اور ان کا دین تمام ادیان کو ختم کرنے والا ہوگا یعنی کہ تمام ادیان پہ خاتم ہوگا اب یہ کتنی واضح دلیل ہے آپ علیہ السلام کی علامات پہ بھی اور آپ کی ختم نبوت پہ بھی جو کہ پہلے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کی قوموں کو ان کے ماننے والوں کو پہلے سے اطلاع دی آگے ہی دی اور پیشنگوئی فرمائی ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں تو حضرت دانیال علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی نے بنین و انسان کو پیشنگوئی فرمائی آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی اور آپ کی بحسد کی اور آپ کے مبوس ہونے کی اور اس میں حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ارض بابل میں ارض بابل سے بنی اسرائیل کی خلاصی کا سبب بخت نصر کا ایک طویل خواب ہے جس میں اس نے ایک عظیم و شان بدھ دیکھا تھا اب وہ خواب کیا تھا کہ اس میں عظیم و شان ایک بہت بڑا اس نے بدھ دیکھا ہے جس کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین میں ہیں اس کے اوپر کا حصہ سونے کا درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور دونوں پندلیا لوہے کی اور پاؤں مٹی کے ہیں اب یہ وہ خواب ہے جو دیکھا اچانک آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کی چوٹی پر پڑا اس بدھ کی چوٹی پر پڑا جس سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا سر ریزہ ریزہ ہو کر سر چاندی سونا لوہا تانوہ سب ایک ہو گیا پھر دیکھا کہ یہ آسمانی پتھر بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس نے تمام زمین کو گھیر لیا اور سوائے آسمان اور اس پتھر کے کچھ نظر نہیں آتا جس کی تعبیت پھر اس وقت کے جو نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام ان سے اس کی تعبیت پوچھی گئی انہوں نے اس کی جو تعبیر فرمائی مختصر وہ یہ ہے اس کا اردو ترجمہ کہ وہ پتھر جو پھینکا گیا وہ اللہ کا دین ہے اور جو اس امت کے سر پر آخری زمانے میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایک نبی امی عرب سے بھیجے گا جس کے ذریعے سے تمام ادھیان جس سے پہلے موجود ہیں تمام ادھیان کو زیر و زبر کر دیا جائے گا جس طرح اس پتھر نے بدھ کو زیر و زبر کر دیا تو اس سے بات واضح ہوگی کہ جو آخری زمانے میں جو دین آئے گا وہ دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ دین اسلام کو تمہارے لئے بطور دین میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لئے میں نے پسند کیا اور جو سب سے بہترین امت کو دیا ہے جو کہ آپ علیہ السلام کی امت ہے اور آپ علیہ السلام کی ایک نشانی یہاں پہ یہ بھی بیان فرمائے گی کہ نبی امی عرب سے بھیجے جائیں گے تو آپ علیہ السلام عرب میں ہی بھیجے گئے اور ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ تمام پچھلے ادھیان جو تھے ان کو زیر و زبر کر دے گا تو جب سے دین اسلام آیا تب سے قیامت تک دین اسلام دلائل کی بنیاد پہ غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا روب کی بنیاد پہ صحابہ کے دور میں غالب ہو چکا اور پورے عالم اسلام میں حکومت کے تبار سے پوری دنیا میں حکومت کے تبار سے دین اسلام عزت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں غالب ہو جائے گا تو اتنی واضح اور کھولی دلیل پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنین و انسان کو دی جا رہی ہے تو اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام کا دین آخری دین اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے اب اگر ہم آگے دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی بیست کو آپ علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کی خاتمیت کو آپ کے آخری نبی ہونے کو کہ خاتم النبیجین ہونے کو بیان فرمایا اور انسانوں تک پہنچایا اور جس کی تفصیلات حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو وہی نازل ہوئی فرمایا کہ اللہ تعالی فرمانے میں آپ کی ذریعے میں بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا یہاں تک کہ حرم والے نبی مبوس ہوں جنہیں کہ آپ علیہ السلام مبوس ہوں جن کی امت حیکل بیت المقدس کو بنائے گی اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا تو یہاں پہ وضاحت فرما دی تین چیزیں واضح طور پر ایک حرم والے جنہیں علیہ السلام ایک پہلی نشانی یہ دوسری کہ خاتم الانبیاء ہوں گے انبیاء کے ختم کرنے والے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا تیسری اور چوتھی ایک بڑی نشانی کہ ان کی امت حیکل بیت المقدس کو بنائے گی تو یہ نشانیاں آپ علیہ السلام کی اور آپ کی امت کی نشانیاں بھی یہاں پہ بیان فرما دیں جس سے آپ علیہ السلام کی امت کی فضیلت کو بھی بیان کرنا مقصود و مطلوب تھا اور کھل کے دوسری امتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی امت کی فضیلت بھی آگئی اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آپ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے پہلی امتوں کے علماء کو پہلی امتوں کے نیک اور اہل علم لوگوں کو بھی منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی خاتمیت کو بیان فرمایا آپ کی شریعت آپ کی کتاب کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور اگر ہم اس میں سے ایک روایت کو دیکھیں جو ہمارے سامنے موجود ہے عزید بن عمر بن نفیل جو علماء اہل کتاب میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کی بیشت سے پہلے آپ اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات بیان کیا کرتے تھے ایک دفعہ فرمایا کہ میں دین ابراہیم کی طلب میں تمام شہروں میں پہنچا اور یہود و نصارہ اور موجود میں جس کسی سے پوچھتا تھا یہی جواب دیتا تھا کہ یہ دین جس کی طلب میں تم ہمارے پاس پہنچے ہو یہ دین تم سے آگے آنے والا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کہ وہی اصاف بیان کرتے تھے جو میں نے تم سے بیان کی ہیں یعنی جب دین ابراہیم کی تلاش میں مختلف شہروں مختلف علاقوں مختلف قصبوں مختلف ممالک میں یہود و نصارہ اور موجود کے پاس جاتے تھے ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ علیہ السلام کا ہی تذکرہ فرماتے تھے آپ علیہ السلام کی اصاف کا تذکرہ فرماتے تھے کہ یہ دین جو لے کے آنے والا نبی ہے ان کے یہ اصافیں وہ یہ دین لے کر آئیں گے جس کے تم طلبگار ہو اور فرمائے اور یہ بھی کہتے تھے اور یہ بھی ساتھ وضاحت کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا کہ اب یہ جو دین جس کی طلب میں تم ہو یہ دین دے کے آنے والے وہ نبی ہیں جن کے یہ یہ اصاف ہیں اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دہتے تھے کہ اب وہ آخری نبی ہیں اب وہ آخری انبیاء میں آخری ہیں مبوس ہونے والے آخری نبی ہیں اب ان کے بعد کسی نبی نے مبوس نہیں ہونا کوئی نیا نبی ان کے بعد اب آئے گا نہیں کیامت تک ایسے ہی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی آپ علیہ السلام کی بیست کو اور آپ کی خاتمیت کو بیان فرمایا ہے امام شمعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ نبی امی آ جائیں یعنی کہ آپ علیہ السلام آ جائیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کی خاتمیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام کے ایک صفت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی امی یعنی کہ آپ کسی سے پڑھیں گے نہیں اور کسی سے دنیا میں پڑھے بغیر بھی اللہ تعالی آپ کو وہ علوم عطا فرمائیں گے جو انسان کے بس میں نہیں تو یہاں سے خاضر طور پہ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے کتابوں میں پہلے صحیفوں میں پہلے انبیاء علیہ السلام نے اور انبیاء کے ماننے والے اہل علم اہل کتاب میں سے جو اہل علم تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی نشانیوں کو آپ کی صفات کو آپ کے علاقے کو آپ کے نام مبارک کو اور آپ کی خاتمیت کو ان سب چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کی صفات کو بھی اور آپ کی خاتمیت کو بھی بیان فرمایا ہے موسیقی